راہو لال جی یا نیگٹیو ہو جو بھی ہے اس دشاہ میں لے جانے میں میڈیا کا بڑا رول ہوتا ہے اور ہو چکا ہے اور ویسے میں آپ بھی چکی پریم کمار جی بیٹھتے ہیں بہت سارے بہت الگ الگ دھنگ سے میں آپ کے کارکرموں کو ایسے چینلوں میں دیکھتا رہا ہوں ذرا آپ کی پرتکریہ اس پی میں چاہوں گا آپ کے ساتھ ساتھ وہاں کئی کانگریس کے نیتہ بیٹھتے ہیں ویپاکش کے دوسرے دلوں کے نیتہ بیٹھتے ہیں پرواکتہ بیٹھتے ہیں اور لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میکسیمم ٹائم جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر پرہار ہوتا ہے اور کئی بار تو آپ کو بھی کسی پارٹی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے پریم کمار جی کیسے دیکھتے ہیں میڈیا کیسے رول کو راجی بھی بہت صحیح بات کہہ رہے ہیں میں تاجہ دو ماملے بتاتا ہوں یسے تو ایک تو سپیہ سرینید جی نے جو ٹویٹ کیا نیوز ایٹین راجستان چینل کا وہ قصہ جس میں آپ جس کی چرچہ کر رہی تھی کہ کانگریس کا سڑی انتر بتایا جا رہا تھا اس پردیش نے نہ جہاں اس کی سرکار ہے نہ پہلے تھی آندھ پردیش کی بات کر رہا ہوں تو اس کو لے کر کہ میں نے کچھ تین لائن کے ٹویٹ بڑھائے اور لکھا کہ کبھی سنا آپ نے کہ کسی جونئر نے لکھ دیا ہو پاکستان کا ہاتھ بی جے پی کے ساتھ نیوز روم میں کس کی مجال ہے جو ایڈیٹر کی اچھا کے بردھ ایک شبد لکھنے کی پہل کریں ایف آئی آر کروائیں یہ جونئر وغیرے کی دلیل خارس کیجئے سیدھے سمپادیک مالک پر مقدمہ بنتا ہے یہ میں نے جباب دیا جس کو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا دوسرا ایک اور ادارن ہے دو دن پہلے راشتری چینل دور درشن پر بیٹھا ہوا تھا اور دور درشن راشتری چینل ہے ہم جانتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ وہاں سے چاہے پردھان منتری کے لیے چاہے نیتا پردھان پرش کے لیے ان کے خلاب کوئی باتیں نہیں ہونی چاہیے تو وہاں اس بات کو میں ہمیشہ دنکے کی چوٹ پر کہتا رہا ہوں جیسے بہت پہلے دو دنکے میں ایک ایک تھمینیل تھا کہ مکھی مانتی کے کیپٹن امریندر سنگھ ان کے ساتھ میں سیدھو اور اس کے ساتھ میں اور ایک بیکتی کانگریس کے تین نیتا کا پوٹل تھا اور لکھا ہوا تھا باپو جی یہ تری ایڈیٹس تو میں نے کہا مجھے یاد آیا راحل گانڈی سیدھو اور کیپٹن امریندر تب سمیدھانک پد پر راحل گانڈی نہیں تھے تو میں نے کہا کہ راحل گانڈی کو تری ایڈیٹس میں آپ نے پوٹو دیا یہ میں برداشت کرتا ہوں یہ آپ سیدھو کا پوٹو لگائے یہ بھی میں برداشت کرتا ہوں لیکن ایک مکھی منتری کیپٹن امریندر سنگھ کو تری ایڈیٹس کیسے لگ سکتے ہیں سرکاری دوردرشن چینل پر آپ یہ میں نے سوال اٹھایا تو یہ چیزیں اس کے بعد کیا ایسی تھی ہوئی وہ ہمیں کم بولنے ملا میری آواز دبا دی گئی وہ زیادہ offensive ہوئے یہ ساری چیزیں لیکن سوال کم سے کم ہم رکھنے میں کامیاب رہے لیکن اپنا اپنا نبھا ہوتا ہے کئی بار نہیں بھی رہتے کامیاب ہونے میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آواز کم کر دی جاتی اور ہمیں ہی گرنگار پھیرا دیا جاتا ہے اس طرح سے بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ فیصلہ انہوں نے ٹویٹ کیا اور مجھے کانگریس سمرتک پترکار لکھا ہے میں وہاں تو نہیں بول پائے کیونکہ میں ہمیشہ آپ تکتی کرتا رہتا ہوں کہ ایسی بات بول نہیں دوں گا مجھے کانگریس سمرتک آپ تب ہی لکھ سکتے جب آپ اپنے نام کے آگے سنگ سمرتک لکھئے لکھئے آپ ہم لکھوانے کو تیار ہو جائیں گے تو وہ نہ ان کی حرمت ہوتی ہے نہ ہماری لکھ پاتے ہیں لکھئے ٹویٹر پر تو میں نہیں روک سکتا ٹویٹر پر مجھے کانگریس سمرتک پترکار بول کر کے ہمیں ٹیک کر کے وہ انہوں نے ڈالا ہے آج کی بات ہے میں نے جواب دیا ہے اور پھر ہم نے پورا جوڑ کے ڈال یہ اس ثقی بنتی ہے یہ تازہ ادھارن میں سامنے رکھے لیکن آپ یہ سمجھئے کہ نہ تو یہ نرنے لیا جا سکتا ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ان کو چھوڑ دو جو جی میں ہو کہ یہ BJP سمرتک پترکار ہے یہ ان کو بریشت پترکار بول کے مام سممان کیا جاتا ہے اور ہم جیسے لوگوں کو کئی بار راجنیت بشلیسک لکھ دیتے ہیں پترکار لکھنے میں بھی سنکوچ ہوتا ہے تو یہ ایک بھید بھاو پون ڈیوہار جو ہے ستہ کے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکر نہیں کیا تو سبسکر کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹ کر بتائیے گا بھی اس پر